اسلام علیکم فیرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی موم لائف چینل آج کی ریسپی ہے آلو بخارے کی کھٹی میٹی سی چٹنی ایسی مزیدار سی چٹنی کے جو آپ کی دعوت کو چار چاند لگا دے گی اور یہ سیم ریسپی ہم جیسے شادیوں میں آلو بخارے کی چٹنی ملتی ہے سیم ویسی ہی بند کے تیار ہوگی اور بہت ہی آسانی سے جھٹ پڑ سے تیار کریں گے تو آجیں میری ساتھ اسے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے پین کی اندر تقریبا میں نے یہاں پہ دو کپ پانی کے شامل کیے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ آلو بخارہ شامل کر دیں گے آلو بخارے کو پہلے سے بھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے جب بھی چٹنی بنانی ہے ایسے فریش آلو بخارہ لینا ہے یہاں پہ میں نے تین سو گرام آلو بخارہ لیا ہے اس کے اندر ہم یہ چند سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں ایڈ کریں گے کٹیوی لال میٹ زیرہ پاوڈر کالی میٹچیں دردری کٹیوی سفیت نمک پنک سال اور ہم یہاں پہ ادرہ کپ پاوڈر شامل کریں گے تمام سپائسیز مقتصر زیمک دار میں شامل کرنے ہیں تاکہ آلو بخارے کا ٹیسٹ جو ہے وہ برقرار رہے آلو بخارے کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک چٹکی بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو آلو بخارے کے اندر اچھے سے مکس اپ کریں اور کور کر دیں تاکہ اچھے سے بوائل آنا شروع ہو جائے اگر آپ نے پہلے سے آلو بخارے کو بیک ہو کے نہیں رکھا ہوا تو آپ اس میں بیکنگ پاوڈر ڈال لیں اور دیکھئے گا کتنی ہی جلدی سے جو آلو بخارہ ہے وہ پھول کے تیار ہو جائے گی چٹنی پان سے دس منٹ کے لیے کور کیجئے اور یہ دیکھئے آلو بخارے کی جو چٹنی میں جو پانی ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے سرکا یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون سرکا ایڈ کیا ہے اور پیارا سا خوبصورت کلر لانے کے لیے میں یہاں پہ ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ ییلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے فوڈ کلر تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے فل تیز آنچ کے اوپر اسے پان سے دس منٹ کے لیے پکائیں یعنی کہ ہم نے اس کے اندر دو کپ شامل کیے تھے وہ پک کے آدھا کپ رہ جائے یہ دیکھئے 50% جو آلو بخارہ ہے وہ پک چکا ہے جب آپ کو لگے کہ آلو بخارہ گلنے شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر چینی شامل کریں گے چینی بھی اپنے ٹیس کے مطابق آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 300 کرام آلو بخارے کے اندر ایک کپ چینی کا شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر شامل کریں گے میلن سیٹ یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اسے تربوس کے بیچ بھی کہا جاتا ہے آلو بخارے کی آپ چٹنی کو اس طرح تیار کر کے ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں تقریباً 6 مہینوں کے لیے آلو بخارے کی چٹنی ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ سرف کی جاتی ہے جیسے کہ فروٹ چار کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں دعوت میں بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں یہ اتنے مزے کی چٹنی تیار ہوتی ہے کہ کوئی بھی میمان کے آگے آپ اسے سرف کریں گے تو میمان اپنی انگلیاں چاٹنے میں مجبور ہو جائے گا ایسی ہی مزے مزے کی اور بھی چٹنیوں کی ریسپیز میرے چینل کی پلی لیسٹ میں آویلیبل ہے آپ انہیں بھی وچ کریں اور ریسپیز کو ٹرائے کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں آلو بخارے کی کھٹی میٹی چٹنی بنانے کی آپ کے ساتھ ٹپ یہی شیئر کروں گے کہ اگر آپ نے بادام اور آلو بخارے کو پہلے سے بھگو کے نہیں رکھا تو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے آلو بخارے کی چٹنی بناتے وقت اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دینے تو دیکھئے گا وہ خودی ہی آٹومیٹکلی آلو بخارہ اچھے سے پول کے تیار ہو جائے گا آلو بخارے کی چٹنی آلموس ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چھلےوے بادام آلو بخارے کی چٹنی میں چھلےوے بادام ہی شامل کیے جاتے ہیں باداموں کو دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں تو اس کا جو چھلکے وہ آسانی سے اتر جاتا ہے اگر آپ یہ گھونا نہیں چاہتے تو باداموں کو پانی کے اندر ڈال کے دو سے تین وائل تک پکائیں اور دیکھئے گا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا ریسیپی بنانے کی میری ٹیپس این ٹرکس آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں قربانی کی چٹنی پرفیکٹلی ڈن ہو چکی ہے دیکھیں جتنی کنسیسٹنسی آپ کو اس کی ریکوائرڈ ہو آپ اتنی رکھ لیں اپ کریں میں بھی اسے ڈی شارٹ کٹی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں مزے مزے کی یمی از کھٹی میٹھی سی آلو بخارے کی چٹنی ریڈی ٹو ایٹ ہے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ نیو ریمیڈی یا ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ